ملک بھر میں زمنی انتخابات کا دنگل غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائی جانے کا سلسلہ جاری پنجاب میں نون لیگ کے امیدوار آگے خیبر پختونخاں میں سننی اتحاد کانسل کے امیدواروں کو برٹری سیند میں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو سب کر بلوچستان کی حلقہ پی بی بائیس لازبیلہ میں مسلم نون کے زرین خان مقصی آگے حلقہ پی بی بیس میں بی این پی کے جہانزیب مینگل کی پیش قدمی پیپلز پارٹی نے کمر شہداد کوٹ کی نشست این اے 196 دوبارہ حاصل کر لی جیال امیدوار خرشید احمد جنیجو نے میدان مار لیا پنجاب اسملی کے حلقہ پی پی 149 فیروزوالہ میں وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کے بھائی رانہ افضال حسین کو برٹری سنی اتحاد کانسل کے چودری اعجاز حسین بھٹی دوسرے نمبر پر پی پی 32 گجرات سے چودری موسیٰ الہی کو سبقت چودری پرویز الہی دوسرے نمبر پر پی پی 147 لہور سے مسلمی قنون کے امیدوار ملک ریاز آگے قومی اسملی کے پانچ اور زبائی اسملیوں کی سولہ نشستوں پر انتخابات ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں قومی اسملی کی دو دو اور سندھ میں ایک نشست پر پولنگ ہوئی پنجاب اسملی کی وارہ نشستوں پر ووٹنگ ہوئی پولنگ سب آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بلا تاتل جاری رہی وقت ختم ہونے کے بعد پولنگ اسٹیشنز میں موجود ووٹرز کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دی گئی پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے ساخت انتظامات پولیس کی بھاری نفری تائنات فوج اور رینجرز بھی مدد کے لیے دستیاب رہی دفعہ 144 نافذ مختلف شہروں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس جزوی موت تل رہی زمنی الیکشن کے دوران مختلف شہروں میں ہنگام آرائی اور جھگڑے ناروال میں نون لیگی کارکن لڑائی کے دوران ڈنڈا لگنے سے جام حق فیروز والا میں نون لیگ اور سنی اتحاد کانسل کے کارکن نام نے سامنے آگئے جھگڑے میں چار افراد زخمی ہوئے دیرہ غازی خان میں بھی دو گروہوں میں جھگڑا سٹی پولنگ اسٹیشن پر پولنگ کچھ دیر موت تل رہی قلعہ عبداللہ میں مسلح افراد نے مجھک پولنگ اسٹیشن پر دھاوا بول دیا انتھا دھن فائرنگ کے باعث پولنگ روخنا پڑی وزیراعظم شہباز شریف کی چھوڑی گئی نشست اینے 132 قصور میں کانٹے کا مقابلہ مسلمی قنون کے ملک رشید احمد خان اور سنی اتحاد کانسل کے سردار محمد حسین ڈوگر مدد مقابل پی پی 149 لاہور میں حافظ زیشان رشید اور شویب صدیقیام نے سامنے پی پی 158 میں مونے صلاحی اور نواز لدھر میں سخت مقابلہ پی پی 164 سے رانہ راشد اور یوسف میو میدان میں لاہور میں نے 119 میں علی پرویز ملک اور شہزاد فاروق میں پنجاز مائی نشست وزیر اعلی پنجاب مریم نواز نے خالی کی تھی نو امیدواروں میں مقابلہ اینے آٹھ باجوڑ اور پی کے بائیس میں بھی پولنگ ہوئی باجوڑ میں انتخابی امیدوار ریحان زیب کے قاتل کی وجہ سے آٹھ فروری کو انتخاب ملتوی ہوا تھا کراچی میں پی ٹی آئی کی شہرہ فیصل پر ریلی حکومت کے خلاف نعرے بازی پولیس نے ناکہ لگا کر شہرہ فیصل بند کر دی راجہ اظہر سمیت کئی کارکن حراست میں لیے گئے سچ چل تھانے کی حدود سے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کارکن گرفتار ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کل پاکستان پہنچیں گے چوبیس اپریل تک پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے عام انتخابات کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا صدر رئیسی صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے کراچی اور لاہور بھی جائیں گے دیرہ اسماعیل خان میں پھر دہشت گردی یارک ٹول پلازا کے قریب فائرنگ ٹیم کسٹمز اہلکار شہید انسپیکٹر ہستینگ کانسٹیبل زیاد جدون اور ملازم محمد عامر شہدہ میں شامل وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی واقعے کی مضمت اہلکاروں کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کہا شہدہ کی عظیم قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم پر عظم ہے افغان دہشت گردی پھر بے نقا شمالی وزرستان میں مارے گئے دہشت گردوں میں سے ایک افغان باشندہ نکلا شناخت ملک الدین مزبا کے نام سے ہوئی دہشت گرد ملک الدین مزبا افغانستان کے صوبے پکتی کا کا رہائشی تھا افغان دہشت گرد کی ہلاکت پاکستان میں افغان شہری کے پر حیراز ملوث ہونے کا ثبوت ہے ماضی میں بھی پاکستان میں دہشت گردی کے بے شمار واقعات میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی ہے غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بہشت گردی جاری سات اکتوبر سے جاری حملوں میں شہدہ کی مجموعی تعداد چونتیس ہزار سے زیادہ ہو گئی طول کرم میں اسرائیلی فورسز کی کاروائی دوسرے روز بھی جاری نور شمس کیمپ میں فائرنگ کر کے درجن و فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اسرائیلی فوج رفعہ میں زمینی حملے کے لیے تیار بے گھر فلسطینیوں کو رفعہ سے بے دخل کرنے کے بعد حملے کا پلان بنا لیا مظلوم فلسطینیوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری پاکستان سے امدادی سامان کی آٹھویں کھیپ روانہ فلسطینی سفیر، انڈی ایم اے اور وزارت خارجہ کے حکم نے سامان کراچی سے روانہ کیا تین سو پچاس ٹن امدادی سامان بحری جہاز سے مصر کے سید پورٹ پہنچے گا پاکستان کی جانب سے مجموعی طور پر چھ سو تیس ٹن سامان روانہ کیا جا چکا ہے ملک کے مختلف شہروں میں آج بھی بادل رنگ جمائیں گے خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطای پورٹوہار میں بارش کا امکان خیبر پختونخواہ اور بلتستان میں گزشتہ کئی روز کی بارش سے سیلابی صورتحال ندی نالوں اور دریاؤں میں تغیانی آزاد کشمیر میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد شہرہ باند پاکستان اور نیوزیلینڈ تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں مد مکاویل اوپنر سائم ایوب کی جارہان آئننگ سباور آزم سینتیز اور محمد رزوان تیس پرنس بنا سکے شاداب خان کی بھی شاندار بیٹنگ ایک سو اوناسی لنس کا حدف دے دیا سیریز میں پاکستان کو ایک سیفر کی برطری حاصل احسان اللہ کے مہینے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل علاج کے لیے امریکہ بھیجوانا پڑا تو بھیجوائیں گے چیئرمن پی سی بی موسن نقوی کہتے ہیں آزم خان کی انجریز سے صحتیابی کی کوشش ہو رہی ہے کوشش آزم خان اگلی سیریز میں ٹیم کو جوائن کریں چیمپینز ٹوفی تک کوئی اور سیریز کھیلنا ممکن نہیں مختلف سٹیڈیمز کی تزین و عرائش غیر ملکی کمپنیز سے کرائی جائے گی کپتان نیدہ ڈار کی ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں سو وکٹے مکمل آف سپینر نیدہ ڈار سو ون ڈے انٹرنیشنل وکٹس حاصل کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون کرکیٹر بن گئی سابق کپتان سان امیر نے ایک سو بیس ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں ایک سو اکاون وکٹے حاصل کر رکھے موسیقی